آج کی ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم آپ کو لے چلیں گے مدینہ منورہ میں واقعہ کعب بن اشرف کے کلہ میں کعب بن اشرف ایک دولتمند یہودی شاعر تھا ویڈیو میں آگے چل کر ہم اس پر مزید بات کریں گے اس سے پہلے ہم آپ کو اس کلہ کی لوکیشن کے بارے میں بتا دیں یہ کلہ مسجد نوی کے جنوب میں مسجد اکوبا کے قریب پرنس موسن بن عبدالعزیز روڈ پر واقعہ ہے کعب بن اشرف کو رسول اللہ سے سخت ادعوت تھی غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد کعب بن اشرف کو یقین آیا کہ اتنے کم سامانے حرب اور محدود تعداد کے باوجود کیسے مسلمانوں نے قریش کے اتنے بڑے لشکر کو شکست دے دی اس کے دل میں ادعوت کی آگ مزید بڑھ کی اور اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں کے خلاف بڑھکانا شروع کیا اس نے مرسیے لکھے جس نے ان کے غم اور دکھ کو مزید بڑھکایا اور وہ دوبارہ متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کرنے لگے اہد کے بعد جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو کعب بن اشرف کا حصلہ اور بڑھ گیا اس نے کھل کر جرت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو تیز کر دیا کعب بن اشرف کا تعلق یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو نظیر سے تھا بنو نظیر کا مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ تھا کہ اگر کوئی بیرونی حملہ اور مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو یہ قبیلہ ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرے گا کعب بن اشرف مسلمان خواتین کے خلاف شاعری کرتا اور ان کے جنسی حوالے سے نام لے کر شاعری میں ان کا مزاک اڑاتا بنو نظیر اور بنو قریضہ سے معاہدہ کی تجدید کے وقت کعب بن اشرف نے ایک سازش تیار کی اس سازش کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سایہ دار جگہ پر بلائی جانا تھا اور چھت پر کھڑا ایک شخص ایک بھاری پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک کر ان کو شہید کرے گا اس طرح کے اور بہت سے جرائم تھے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن اشرف کو پسند نہیں کرتے تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جنگ اہد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کر کے آئے گا محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور کہا حضور مجھے اجازت دیجئے میں جاتا ہوں اور اس کا کام تمام کر کے آنگا لیکن مجھے اس مارکر کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی حضرت مسلمہ اس کلہ میں آئے اور اپنے ساتھ دو اور صحابہ کرام کو لے کر آئے کعب بن اشرف اس وقت سو رہا تھا حضرت مسلمہ نے دروازے پر دستک دی کعب بن اشرف سو کر اٹھا اور بہار آیا حضرت مسلمہ نے اس سے کہا کہ ہم اس مسلمانوں کے نبی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کبھی کہتا ہے زکاة دو اور ترہ ترہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لئے کہتا ہے یہ سن کر کعب بن اشرف بہت خوش ہوا اور کہا کہ اوپر سے اس کا ساتھ دو اور اندر سے ہمارے ساتھ رہو ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں گے حضرت مسلمہ نے کہا کہ ہمیں کچھ پیسہ دے دیجئے تاکہ ہم اسلاح خرید سکیں اور اپنے آپ کو منظم کر سکیں کعب بن اشرف نے خوشی سے کہا ہاں میں ضرور تمہاری مدد کروں گا کعب پیسے لینے کے لئے گھر گیا واپسی پر اس کی بیوی نے اس کو روکا اور کہا باہر مت جاؤ مجھے تمہارے خون کی بوہا رہی ہے کعب بن اشرف نے ہنستے ہوئی اپنی بیوی سے کہا کہ لوگ مجھ سے مدد مانگنے آ رہی ہیں اور تم کہتی ہو کہ خون کی بوہا رہی ہے کعب بن اشرف باہر آ گیا صحابہ اکرام نے کعب کو دیکھ کر اس کی تعریف کی اور کہا کہ تمہارے سر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس نے فخر سے بتایا کہ ہاں ہاں تمہیں معلوم ہے کہ میری بیوی ایک خاص قسم کا خوشبو والا تیل بناتی ہے صحابہ نے کہا کیا ہم یہ خوشبو سونک سکتے ہیں اس نے بڑی خوشی سے اپنا سر نیچے جھکایا اور کہا ہاں ہاں ضرور اسی دوران صحابہ نے تلوہ نکال کر اس کا کام تمام کر دیا اس کے بعد صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کو خوشخبری دی کہ کعب بن اشرف کو قتل کر دیا یہ واقعہ تین ہجری کا ہے